اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میرا نام بلال ابباسی ہے میرے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈر ممبر نیاز اللہ خان نیازی کور کمیٹری کے بھی ممبر ہیں اور کیا پاکستان تحریک انصاف کس کے کہنے پر فیصلے کر رہی ہے سینٹ کے ٹکٹ کس کو ایشو کیے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ آج کل لڑائیاں بھی چڑھ رہی ہیں نیازی صاحب بہت شکریہ بتایا جا رہا ہے آپ کی اور مروض صاحب کی کوئی تلخ کلامی ہوئی ہے بتائی گا اور بات آگے پہنچ گئی تھی کہ تو تو میں سے بھی آگے شیر افضل صاحب والی بات آپ نے کی ہے صرف صرف پارٹی ایک پارٹی وہ تو دوست ہمارے آیا ہے ٹکٹ بھی لی ہے امینے بھی بنے اسمبلی میں پہنچ گیا ہے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن پارٹی کی ایک پالیسی ہوتی ہے پارٹی پالیسی میں اگر پارٹی کوئی بیانیاں بناتی ہے تو اس بیانیاں کو بڑا ٹائم لگتا ہے اور ہمارے ممبران کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا پنجاب اسمبلی میں کہ یہ شیط ف بارے میں یہ مت کہو کہ فاربر بلاک میں جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے وہ لوگ چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں اب آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کی حکومت جس میڈم کے محترمہ کے ہاتھ میں آئی ہے وہ کیا کیا ظلم کر رہی ہے لیکن ان لوگوں کو ڈسکریج کرنے کی بجائے انکریج کرنا چاہیے تو میرا صرف ڈس ایگریمنٹ مروض صاحب سے یہ تھا کہ کم از کم اپنے لوگوں کو اگر انکریج نہیں کر سکتے تو ڈسکریج نہ کریں مروض صاحب تو لوگوں کو نکالتے ہیں وہ کراوٹ پ پالیسی کے بغیر نہ جائیں ہاں بلکل ٹھیک ہے میں مانتا ہوں نکالتے ہیں لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی دیکھیں پارٹی کے لیڈرشپ ہے اگر ہم لوگوں کو نکالیں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ جو منڈیٹ چوری ہوا ہے اس کے لیے ہم پورا ایک لحے عمل تیار کر کے نکر رہے ہیں کہ یہ ہمیں نکلنا بھی جائی کیونکہ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے ہم ایک بڑے جلسے میں جا رہے ہیں اور جو ہمارا منڈیٹ ہے جتنا منڈیٹ چورایا گیا اس کے لیے ہ ہم جا رہے ہیں کورٹ میں بھی جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں ابھی حمد خان صاحب نے ہمارے بہت سارے ہلکوں کی پٹیشن دائر کر دیے جو فارم فوٹی فائی پہ ہے نیری صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے بھی افتاری کے لیے جانا ہے یہ بتائیں کہ بریسٹر گوھر خان صاحب کی چیئرمیننگ چیئرمنشپ میں پاکستان تحریک انصاف متعاید ہے کیسا کیسا قانون سازی ہو رہی ہے فیصلے کیسے ہو رہے ہیں دیکھیں انڈر دی لیڈرشپ انڈر دی چیئرمن خان صاحب نے بریسٹر گوھر کو چیئرمن بنایا ہے پھر اٹاوی دیا تھا بریسٹر علی زفر کو کہا تھا پھر علی زفر صاحب نہیں آئے تھے پھر جو بھی ہوا وہ خان صاحب کی فیصلہ تھا لیکن اس وجہ سے خان صاحب کے فیصلے کے ساتھ ہم منوان کھڑے ہیں بریسٹر گوھر صاحب جس طریقے سے چل رہے ہیں کیونکہ وہ پوری خان سے ملاقات کرتے ہیں یہ کوئی جمہوریت ہے پھر خان صاحب کہتے ہیں یہ بندہ چیئرمن ہے یہ وزیرعال ہے پھر کون سی جمہوریت آپ نے ہماری سیاسی پارٹی ان کلچر دیکھا ہے ہم پارٹی کے اندر بھی چاہتے ہیں کہ خان صاحب پارٹی کو لیڈ کریں ہمارا کیونکہ ہم نے ان کو لائف ٹائم کے لیے بنایا گیا چیئرمن کیونکہ خان صاحب کے پاس ایک ویجن ہے خان صاحب اس ملک کو اس نظام کو بدلنے کے لیے ہیں خان صاحب چاہتے ہیں کہ میں اس ملک کو اسی طرح بناوں جس طرح ویل فیر سٹیٹ ایک کنسپٹ ہے کہ فلا ہی ریاست کا تو خان صاحب کو ہم دیکھو نظریہ اس کا ہے ویجن اس کا ہے اب خان صاحب کو اگر آپ نے ایک سو اسی مقدمات میں بٹھا دیا ہے تو ہمیں چیئرمن صاحب جو چیئرمن بنایا ہے وہ پارٹی کو ٹھیک لیڈ کر رہا ہے اور قیدہ انسٹرکشن یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے یہ کر لینا کو خان صاحب کی جئے لیکن اکارڈنگ ٹو پرنسیپل جو پارٹی کے ہیں اس کے مطابق چلانا پاکستان طریقہ انصاف کے فاؤنڈر ممبر کو کسی کو چیئرمن نہیں بنا دیا بریشتر گور خان صاحب تو دوہزار بیس میں پاکستان طریقہ انصاف میں آج سر کیسی جمہوریت ہے آپ کی پارٹی میں یہی تو ہے اگر زرداری سوچ کے بیٹھا ہے بلاول کا نواز شریف سوچ کے بیٹھا ہے مریم کا جو پوری ایک ہمارے اوپر بادشاہت قائم ہے یہ تو نہیں کیا نا امران خان نے اپنا ایک ورکر جو ہے بے شک اس نے نیولی جائن کیا اس کو بنایا ہے امران خان کیا گشرا بی بی کو چیئرمن تو نہیں بنا دیا کیا علیمہ خان کو تو نہیں بنا دیا کیا قاسم یا سلمان کو تو نہیں بنا دیا لیکن جمہوری انداز ہے کہ اس نے ایک ایسے شخص کو بنا دیا ہے جس کے لئے پارٹی میں کوئی اختلاف ہو گوہر صاحب کی ذات پر کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کو بھی اس وجہ سے کہ وہ پارٹی کو پازیٹیف طریقے سے لیڈ کر رہے ہیں ہاں جو دیکھیں گوہر صاحب ایک وکیل ہے پالٹیشن کے ایک ایسپیرینس ہوتا ہے ہم ان کو سارے لوگ گائیڈ کر رہے ہیں مل کے اب جو ہم جا رہے ہیں یہ جو سٹولن ہمارا منڈیٹ ہے اس کے لئے گوہر صاحب بھی لیڈ کریں گے میں ہوں جا شیرفزل جا کوئی ہو کیونکہ چیئرمن جب لیڈ کرے گا نا یہ بتائیے گا آپ کیسے ٹھیک ہے پاکستان تحریک انصاف نے جو انتخابات تھے وہ پشاور کے کسی علاقے میں جا کے کروائے پھر عدالتوں پر پھینک دیا عدالتیں فیصلہ کریں سنی اداعت کانسل کے ساتھ آپ نے اداعت کی آپ کی مقصود نشستیں چلی گئی سارے وکلا کالیٹ آئی والے تیس تیس پینتیس پینتیس سال سے آپ وقالت کر رہے ہیں تو پھر قاضی فائز عصہ اور جسٹس آمیر فالوگ پر الیگیشن لگاتے ہیں آپ کے فیصلہ انہوں نے نہیں دیا سب تین رکنی جیجز کے بینچ نے دیا کہ آپ نے الیکشن نہیں صحیح کرائی تب بلے کا نشان لیے آپ سے اچھا آپ نے جو پارٹی جائنے کے چار تین فویسٹن کٹھے کر لی ہے نا ویسے یہ تو آپ کو کرنے چاہیے چیئرمین سے ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کو جو بلے کا فیصلہ ہوا نا اس دن ایک فیصلہ اور بھی ہوا ہے ای این پی کا اب آپ اس چیز کو درہ دیکھنا اس ہی دن ہم نے کوٹ کو کہا کہ یہ بیس ہزار روپے چربانہ ہوا ہے اور جو سیکشن ون ٹو ون فائیو کا فائیو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ ریکوائرمنٹ پوری نہ ہوں تو آپ فائن کر سکتے ہیں یہ بھی ہماری گورنمنٹ نے اس میں امیڈمنٹ کی اب یہ دیکھیں کہ یہی دو فیصلے سوہائی کوٹ کے سنگل بینچ کرتا ہے اور ڈی بی کیا آپ کمال کے کمپریہنسے فیصلے تھے میں آج بھی کہتا ہوں میں تین سال ایڈوکیٹ جرنل آہوں قاضی صاحب کو اپنے بینچ میں یہ کیس سننے ہی نہیں چاہیے تھا نمبر ون کہ قاضی صاحب پی ٹی آئی کے خلاف پرجوڈس ہیں نمبر ٹو قاضی صاحب کے اگر ساتھ بینچ بیٹھے تھے تو یہ کیس وہاں بھیجتے ہم سے بلہ چھیننا ہم سے بغیر بلے کے ایک پارٹی کو پارٹی کو نہیں پچیس کروڑ عوام کو جو ووڈ دینے والی ہے ان کو اتارنا یہ کہاں کے انصاف ہے میں تو آج بھی قائد صاحب کے بارے میں بھی کہتا ہوں آمیر فاروق کے بارے میں میں نہیں کہتا آمیر فاروق کے بارے میں ہم پہلے کہتے رہے کہ ہمارے کیس نہ سنے انہیں ریکیوز نہیں کیا لیکن چیف جیسے آمیر فاروق کے خلاف اتنا بڑا ایک گوہی آگئی ہے وہ چھے جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جنہوں نے لکھ دیا ہے کہ جے جے فیصلوں کی وجہ سے ہمارے اوپر کتنا پریشر ہے تو کیا آمیر فاروق صاحب جب اپنی جوڈیشری کو یا ڈسٹنک جوڈیشری کے لیے قابل قبول نہیں ہے تو انہیں استفادہ رہے ہیں یہ ماملہ شوکت عزیز صدیقی نے پنڈی بار میں اٹھایا آمید خان نے پاکستان تحریک انصاف سے راہیں جدا کر لی جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوئے شوکت عزیز کے وکیل بنے اس وقت عمران خان اور آپ کے پارٹی کے لوگ کہتے تھے نہیں یہ تمہینوہ شریف لوگوں کا وکیل ہے اس وجہ سے یہ کچھ کر رہے ہیں زیادتی کیا آپ نے مانتے ہیں بات تو سنیں نا قاضی فائزی سے کے خلاف صدارتی ریفرنس آپ نے فیضاباد درنا کیس انہوں نے جنرل فیض کی کہا کہ وہ کیوں جا کے معاہدہ کر رہے ہیں تو آپ نے ریفرنس بھی دیا جمہوریت تو آپ میں اس کے بعد جل کی ہے نا جب عمران خان کو نو مئی کو ہٹایا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے بڑا اچھا کوئیسٹر کیا ہے قاضی صاحب کے کوئیسٹن کا میں بڑا اچھا جواب آپ کو دیتا ہوں اور یہ جواب کس آگ تک پہنچنا چاہیے کیا یہاں سے پراپرٹی بیش کے بہر کے ملک میں کوئی جگہ لینا یا یہاں سے پیسہ بہر کے ملک لے کے جانا کیا یہ منی لانڈرنگ ہے کے نہیں یہ کوئیسٹن ہے میرا یہ کوئیسٹن ابھی بھی ان اٹنڈنٹ ہے یہ قاضی صاحب کو جواب دینا چاہیے میں معافی مانگ لی آپ کے پریزیڈن نے سیکسٹن مانگ لینا میں نے تو نہیں مانگی نا خان صاحب کو میں اپنی بات کر رہا ہوں یہ قاضی صاحب کو جواب دینا چاہیے کہ اگر میں سٹنگ جائج تھا یہ پراپرٹی اگر بچوں کے نام پر خریدی گئی پیسہ تو اس کا ہے وہ تو بینامی ٹرانکشن ہے کہ یہ پیسہ جو بہر گیا ہے کیا یہ ملک سے پیسہ بہر جانا بینامی ٹرانکشن ہے یہ منی لانڈرنگ ہے کہ نہیں تو یہ جواب ابھی تک نہیں آیا دوسرا قویسٹن پتنی آپ نے کیا کیا شوکت عزیز حدیقی کے ساتھ آپ کی باہر بھی نہیں کھڑی ہوئی تھی میں آپ کو بتاؤں میں باہر کا پریزیڈنٹ ہوتا نا تو میں سب سے آگے کھڑا ہوتا میں شوکت عزیز حدیقی صاحب کے ساتھ آپ وہاں دیکھیں میں ہر کیس میں جاتا رہا ہوں اور میرا جو گروپ ہے میرا جو بڑا لیڈر ہے جس کے ساتھ میں رانمائی میں چلتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی کیس کا تو حامد خان ہے اور وہ کیس ہی ہمیں نہیں جیتا ہے آپ نے جیتا ہے آخری سوال آپ سے پوچھوں گا پاکستان تحریک انصاف میں سنیٹ کے ٹکٹ دیئے گئے ہیں کون لوگ ہیں جس کو عصاق دار کے مقابلے میں آپ نے ٹکٹ دیا وہ الیکشن لڑے گا کیا چر رہے ہیں کون فیصلے کر رہے ہیں یہ ایک پوچھا میں کمت کم آپ کو یہ بدا سکتا ہوں کہ عصاق دار کے مقابلے میں یا دوسرا جو ہے اس کے مقابلے میں ہمیں ٹکٹ جو ہے ایسے بندوں کو دینا چاہیے جو بیٹھ کے کم از کم میڈیا پہ بیٹھ کے یا لوگوں میں بیٹھ کے پارٹی پالیس سے کوئی ڈیفینڈ کر سکیں پارٹی یہ کور کومیٹی کا ڈیسیجن نہیں ہے یہ میرا خیال ہے چیئرمین صاحب اور سیکٹ ٹکٹ آپ جیسے اور بابا روان جیسے لوگوں کو ٹکٹ نہیں منا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ٹکٹ اگر ہمارا فیصلہ نہیں ہے چیئرمین اور سیکٹری کیا سیکٹری اور چیئرمین نے لوگوں سے پوچھا ہی نہیں ہمارے ہمارے پاس یہ کور کومیٹی سے پوچھا ہی نہیں سر بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ ٹیکنو کریٹ کی سیٹ عساق دار کے مقابلے میں کسی سے ڈسکس نہیں کیا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سیکٹری نے فیصلہ کر دیا میں بتا رہا ہوں نا کہ پارٹی کی پالتی دیکھیں چیئرمین کو میں نے پہلے بتایا اس کے انسٹریکشن پی ایم کی ہوتی ہے قطعہ انسٹریکشن ہوں گی لیکن ہم سے ڈسکس نہیں کیا